پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک دفعہ ایک گاؤں میں بہت بڑا درخت تھا اور اس درخت کے نیچے ایک بہت زہریلہ سامپ رہتا تھا لوگ اس سے بڑے خوف زدہ تھے اور اس درخت کے قریب بھی نہیں جاتے تھے تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک بزرگ شخص جس کو نہیں پتا تھا وہاں پر سامپ ہے وہ آکے اس درخت کے نیچے بیٹھ گیا جب لوگوں نے اس کو بتایا کہ یہاں پر تو بہت زہریلہ سامپ رہتا ہے تو آپ اس جگہ سے اٹھ جائیں تو اس نے کہا کہ سامپ مجھے کچھ نہیں کہے گا بلکہ آج میں سامپ کو سمجھا کے جاؤں گا تو جب سامپ سامنے آیا تو بزرگ نے کہا کہ آپ لوگوں کو کیوں دستے ہو لوگ آپ سے کیوں خوف زدہ ہیں تو سامپ نے کہا کہ میں اس لیے دستا ہوں کہ تاکہ میں اپنی جان بچا سکوں یعنی اپنی جان بچانے کے لیے میں لوگوں کو دستا ہوں تاکہ وہ میرے سے خوف زدہ رہیں اور میرے سے دور رہیں تو بزرگ نے کہا کہ یہ کیسی بات ہے کہ اپنی جان بچانے کے لئے تم دوسروں کی جان لے رہے ہو تو بہتر ہے کہ آج کے بعد تم لوگوں کو نقصان نہ پہنچاؤ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آج کے بعد میں لوگوں کو نہیں ڈسوں گا تو چند دن گزرے تو لوگوں کو جب پتہ لگ گیا کہ یہ سامپ اب ڈسنا چھوڑ گیا ہے تو لوگوں نے اس سے ڈرنا چھوڑ دیا اور ایمن جو گرہات کے بچے تھے انہوں نے بھی سامپ کو چھیڑنا شروع کر دیا اور انہوں نے سامپ کے گلے میں رسی ڈال کے گلیوں میں گسیٹنا شروع کر دیا اور اس سامپ کو مارنا شروع کیا اس کے جسم جو ہے وہ زخمی ہو گیا اور اس کی بوری حالت ہو گئی چند دن جب گزرے تو پھر اس بزرگ کا اسی درخت کے نیچے سے گزر ہوا تو سامپ بڑی خستہ حالت میں بوری حالت میں وہاں پر پڑا تھا تو بزرگ نے جب اسے دیکھا تو بزرگ نے دریافت کیا کہ یہ تیری حالت ایسے کیوں ہوئی ہے تو سامپ نے جواب دیا کہ یہ میری حالت اس لیے ہوئی ہے کہ میں نے آپ کی بات پر عمل کیا تھا میں نے لوگوں کو ڈسنا چھوڑ دیا اور لوگوں کی دلوں میں میرا خوف جو ہے وہ ختم ہو گیا تو آج کل جو بچے ہیں وہ بھی مجھے نقصان پہنچاتے ہیں اور جس کا بھی دل کرتا ہے وہ مجھے مارتا ہے اور میری کوئی قدر نہیں رہی اور میرا کوئی خوف نہیں رہا تو میں نے تو آپ کی بات مانی تھی تو بزرگ جو ہے وہ بڑے پریشان ہوئے اور انہوں نے سامپ کو کہا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ تم نے لوگوں کو ڈسنا نہیں ہے لیکن یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم اپنی پھنکار سے ان کو اپنے سے دور بگاؤ اپنا ڈر جو ہے وہ قائم رکھو ڈسنا نقصان نہیں پہنچانا لیکن اپنا اور ان کا ڈسنس سے تم رکھ سکتے تھے تو اس سٹوری سے ہمیں بھی یہی سبق ملتا ہے کہ آپ لوگوں کو کبھی بھی نقصان نہ پہنچائیں لیکن خود کو نقصان بھی نہ پہنچنے دیں یعنی جو برے لوگ ہوں گے ان کے ساتھ اگر آپ برے ہو جائیں گے تو پھر آپ اور ان میں فرق کیا رہے گا اور آپ اچھے ہوں گے بروں کے ساتھ بھی تو پھر وہ آپ کو کچھا کھا جائیں گے یا آپ کو بیچ کے کھا جائیں گے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کو اپنے سے دور رکھو یا خود ان سے دور ہو جاؤ آپ لوگوں کو ایک خاص ڈسنس پر رکھیں ان کو لیمٹ میں رکھیں نقصان دے لوگ ہیں ان کو اپنے سے دور رکھیں نہ کہ وہ آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلیں یا وہ آپ کو نقصان پہنچائیں دوسروں کی کامیابی میں ضرور آپ حصہ ڈالیں لیکن اپنی ناکامی میں دوسروں کو حصہ نہ ڈالنے دیں دوسروں کے ساتھ ضرور اچھا کریں لیکن دوسروں کو اپنے ساتھ برا بھی نہ کرنے دیں